دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیلز ہیں ہوں گے آج یہ ویڈیو کا آخری پارٹ کے لاس پارٹ رہ گیا ہے ہاو سٹارٹ گوڑ فارمی تو آخری پارٹ میں بتائیں گے کہ کیا کیا کرنا چاہیے اینڈ پر تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سلام علیکم دوستو یہ ایک پارٹ ہمارے پاس سیل کے لئے بکری سے ماتھیو چھینک ساڑھے پانچ ہیں چھینک مینے کی پاٹ ہے بکری جیسے ہمارے دلو ڈلو 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 یہ جی پاک ویڈرہ چیک کریں اس کے چل دوری چیک کریں ماشاءاللہ میچ کھڑی ٹانک خائٹ والی چیز ہے کیوں لے جائے گا انکوں جرے یاد ربے گا اچھی بکری بنیں گے یہ پانچ ہوئی دیکھ اس سے جائے گا اس کی ایج گوئی نہیں پہلے بتاؤ تو دوست جن میں اینے ویڈیو پیچھو پیچھنیا جا کر ریزیو کارلنٹ اس میں ہم نے یہ پانچویں ویڈیو ہے یہ پارٹ فائیو ہے پلان تھا کہ یا مائن میں تھا کہ ہم تاسک ویڈیو اس پر ڈالیں گے اسی ٹاپک پر آپ ہمارے اسی چینل کی پچھلی جا کر چار ویڈیوز اگر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو جو ٹوٹل ہماری ترتیب چلی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی یہاں زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے صرف آپ جا کے وہ اگلی چوتھی یا پانچویں ویڈیو اس سے پیچھے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا یہ ہمارا پارٹ فائیو اور لاسٹ ویڈیو ہے کیونکہ جو بیسک سین ہم نے کور کر دی ہیں پرچیزن خوراک کتنی اماؤنٹ سے کیسے شروع کرنا ہے نئے بندے یہ بسکلی نئے بندوں کے لیے تھی ہماری ویڈیو سے تو آپ جا کے دیکھ لی جائے گا ہم نے سب ہی کور کر دی ہیں آج کا ٹوپک کیا ہے جی راس ٹوپک یہ لاسٹ ہے اور اس میں آہ ای ٹھنک جو شاید لاسٹ چیز یہ باقی کو آپ نے پھر رن کرنا ہے ڈیلی پیسز پر فام اپنا اس پر بتائیں گے کہ آپ جب جانور خرید کر لاتے ہیں نا منڈی سے تو آپ نے کون سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی وہ آپ کے پاس ایک بھی جانور نہ ہو تب بھی کرنی ہے نیا لے کے آ رہے ہیں فارم پر ایک بھی نہیں ہے باہر سے نیول آ رہے ہیں وہ تب بھی کرنی ہے پہلے کچھ موجود ہیں نیول آ رہے ہیں وہ تب بھی کرنی ہے جی جی اس میں سب سے پہلے جی فور اگزمپل دکھانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ الحمدللہ ہماری ہوم بریڈ ہے یہ گڑو بکری کا بچہ ہے اب آپ اس کا اور بکرہ یہ بلو کا بچہ ہے ماشاءاللہ اچھا فور اگزمپل جی میں نے جو ہماری ویڈیوز کا سلسلہ وہ دیکھ لیجئے کہ تب ہی آپ کو اس ویڈیو کی شمع جائے گی یہ جانور میں نے منڈی سے لیا جب منڈی سے اس کو ہمارے گھر لے کے آنگا نا تو اس میں کچھ احتیاط ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو ڈس انفیکٹ کریں کوئی جراسیم سے جو پاک کرنے والی دواہ ہوتی ہے اس سے ان کو نہلا دیں پنکی ہوتی ہے پٹاشیم پر میگنیٹو اس کا نیم ہے اگزیکٹ نہیں مجھے پتا پنکی کے نام سے آپ کو پنساری یا میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اس کا لیکوڈ بنائیں جو بھی نیا جانور ان کے خور اس سے دو دیں تاکہ کوئی جراسیم جو باہر سے آ رہا ہے آپ کے جانور کے ساتھ وہ آپ کے فارم میں منتقل نہ ہو سکے اس کے بعد یہ چیزیں کرنے کے بعد اگر سفر زیادہ کیا آپ کے جانور نے تو آپ اسے کوئی جیسے طاقت والا کوئی بھی انجیکشن میں انجیکشن کا نیم نہیں لوں گا آپ اپنے جو ڈاکٹرز ہیں قریبی ان سے پوچھ لیجے گا اور ساتھ ایک انٹی وائٹنگ انجیکشن ضرور یوز کیا کریں تاکہ ان کو منڈی کی تھکن منڈی کے بپاریوں نے سم ٹائم سارے بپاری تو ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے جانور کو مطلب کہ ٹریولنگ میں بھی تنگ کیا ہ ہوتا ہے پھر ان بچاروں کو منڈی میں بھی اس لحاظ سے سٹریس میں لیا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ریلیز ہو جاتا ہے تو بھائی منڈی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر آنے سے پہلے جانور کے پاؤں وغیرہ دو دیں تو منڈی میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں ان میں مختلف مختلف جراسیم ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے پاؤں صاف کرنے یہ اس لیے بسیکلی دوئے جاتے ہیں جی کہ جو جراسیم منڈی سے ایک جانور ہے جب مختلف جانور سے انٹر چاہے گا نا ان کے پاس سے گز گزرے گا ان کی جگہ پہ آکے کھڑا ہوگا ان کے چارے سے مو مارے گا تو اس کو وہ جراسیم جس میں مختلف بماریاں ہوتی ہیں ای ٹی وی لگا لیں جی کو جراسیم آگیا مطلب جراسیم آنے کے چانسز ہوتے ہیں ان کو ڈیس انفیکٹ مارنے کے لیے یہ پروٹوکول کرنا پڑتا ہے اور انجیکشن بھی لگانے پڑتے ہیں ایک یہاں جی میں بڑی امپورٹنٹ سی بات بیسیکلی ہم ڈاکٹر نہیں ہم جو ہر بندے کی اپنے ایکسپرٹیز ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی میڈیکل فیڈ میں ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اب میں فرکزیمپل کسی ایسے بندے کے پاس کھڑا ہو جو جس کی رسرچ بہت زیادہ ہے تو وہ میڈیکل کے لحاظ سے رسرچ کے لحاظ سے ہمیں ہلنے نہیں دے گا ایکسپرٹیز ہمیں پرچیزنگ میں ہمارا ایکسپریئنس ہے جانوروں کی پہچان میں اببا جی کا بہت ایکسپریئنس ہے اسی طرح ہر بندے کا اپنا اپنا ایکسپریئنس ہے میں ویڈیوز کور کرتا ہوں تو جو میں نے دیکھا منڈی میں یہ اببا پاری کیا کرتے ہیں اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں ہوتا ہے کہ جب جانور کو صبح رات کو تیاری ہوتی نا صبح کی منڈی کے لیے اس کو مکعی یا گندم کا جو دانہ ہوتا ہے وہ آدھا کے جی ڈیلی کھا رہا ہے نا تو اس کو ایک یا جی کھلاتے ہیں کیوں جی کل کا جو نیکس دن آنا ہے اس نے سارا دن کچھ بھی نہیں کھانا ہے اس کو منڈی میں کوئی وافر چارہ نہیں ملتا ہے دانہ وغیرہ کھایا ہوتا ہے جانور سارا دن منڈی میں پانی پیتا رہتا ہے دانہ گرم ہوتا ہے جانور پانی زیادہ پیتا ہے تو اس میں سم ٹائمز چانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ نیا جانور گھر لے کے آتے ہیں عام بندوں میں یہ جی مطلب شروع شروع میں شوق بھی روج پہ ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں ان کا ونڈا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ لیکن یہ بڑی کارامل سی چیز بتانے لگا ہوں جب بھی گھر لے کے آئیں ان کو ونڈا نہ شروع کروائیں دانہ نہ دیں کیوں کیونکہ جانور نے پہلے اوور ڈوز لی ہوتی زیادہ کھایا ہوتا ہے ان کو پیچس لگنے کے چانسز ہوتے ہیں مانڈی میں جانور تھا گھرہ آگیا اس کو نورمل پیچس لگ رہے ہیں نا جیسے نورمل ہوتے ہیں مطلب زیادہ بھی پانی جیسا نہیں ہے مطلب کیا آپ لگا لیں جیسے جانور گھرہ مطلب کی اپنا فضلہ وغیرہ کرتا ہے اس کو نہ کبھی بھی روکیں جی کہ وہ پیچس نہیں ہوتے وہ جانور اپنی صفائی کر رہا ہوتے ہیں اگر اس کے برقس اگر آپ کا جانور جو دانے کھائے ہیں ان کی وجہ سے اندر سے بند ہو جائے تو اس کا ایک الیک ٹریٹمنٹ ہے آپ کارمیٹی مکسر یوز کریں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو کبھی بھی جانور کو جب گھر لے کے آئیں اسے آتے ساری دانہ وغیرہ نہ دیں اس کو کچھ چار پائیں دن کا آپ ایک ٹائن دے اس کے بعد آپ کو اس کی روٹین پتہ لگے گی اس کے بعد اس کو آپ دانہ دیں جو مرضی دے وہ آپ پہ ہوگا کیونکہ جب جانور دانہ زیادہ کھا لیتا ہے تو اس میں اگر وہ حضم نہیں ہوتا تو اس کا میدے میں اسیڈیٹی ہو جاتی ہے اسیڈک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پیچس لگتے ہیں اسیڈک ہو گیا آپ مزید اس کو دانہ دیں گے نا وہ چیز اس کے میدے کو جا کے ڈسٹرپ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں کے جانور اکسپائر بھی ہو جاتی ہیں اور بھائی بتا دیں کہ صفائی وغیرہ بھی اپنے جانوں کے نیچے سے صفائی جی دیکھیں ڈیلی ہے اور ایک دن کا ناغہ ہو گیا دوکہ ہو گیا اتنا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن میکسیمم کوشش کریں ڈیلی صفائی کریں اپنے فارم میں چچڑ پسو آنے ہی نہ دیں یہ ہمارا بڑا ہے نا اب آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا پتہ نہیں کتنے دنوں سے صفائی نہیں کی ہے یہ صرف آج کی مش صفائی ہے آج ہی ہم نے نہیں کی کیوں ہم نے صبح لوسن لینے جانا تھا تو ہم کی دوک نہ لوسن کاٹ کر لا کے کترہ ہے پھر اس کو ڈرائی ہونے پر لگایا اس وجہ سے ٹائم نہیں ملا تو صفائی ڈیلی ہے جی پانی وغیرہ پروپر ہونا چاہیے ڈیلی ڈیلی کہہ رہا ہوں وقفے وقفے کے ساتھ پانچ گھنٹے بعد چھے گھنٹے بعد اس کو چینج کرتے رہنا چاہیے اور گرمیاں میں سپیچلی آپ جانوروں کو میٹھا پانی ڈالیں اچھا ہے وہ کونسا گوڑیا شکر اگوڑکا شکر کا پانی یا دوسرا بیسن کا ہوتا ہے پانی سمپلی ٹاب میں ہے اس کے اوپر بیسن آپ پھینک دیں جیسے یہ دیکھ لیں یہ ٹاپ پڑے نا دو اس میں اگر آپ اس کے اوپر بیسن پھینک دیں گے ابھی جانور کوئی پانی نہیں پی رہا اس کے اوپر بیسن ایسا ہلکا سا آپ نے پھینکنا ہے ان جانوروں سبھی نہیں آجانا پینے لگ جانا جب یہ ایکسٹر پانی پییں گے تو یقین ہے ان کو ڈی ہیڈریشن نہیں ہوگی گرمی بھی کم فیل ہوگی اپنا آپ ویکسینیشن کا شدول بنائیں خود بنائیں جی آہ موسموں کا لحاظ سے بماریوں کی آمد کے لحاظ سے جب ای ٹی وی کے آنے کے دین ہو جانی کے جب بارشوں کے دین آتے ہیں نا جی تو ای ٹی وی آ جاتی ہے جانوروں میں یعنی کے انتریوں کا زہر اسی طرح اس کی پروپر ویکسینیشن کا شدول بنائیں ایف ایم ڈی کا بنائیں سردی آنے سے پہلے آپ بنائیں اپنی جو نمونیاں کی ہوتی ہے سی سی پی ایسے کہتے ہیں جی تو وہ ان کا شدول بنائیں اور پھر ایک اور چیز ہے لیکن سٹارٹ میں آپ وہ رہنے دیں اس میں یہ ہے کہ کوئی بڑے لیول پہ کر رہا تو وہ کارا مت لیکن ابھی رہنے دیں یہ بھی بتا دیں دوستوں کو اب مارا الاسٹ ٹوپک تھا اس سٹارٹ گوڑ فارمنگ کا تو آئندہ آنے والی ویڈیو کس ٹوپک پر ہوگی آئندہ جی ابھی یہ ہم نے بنائی تھی کہ اگر آپ نیا سیٹ اپ شروع کرنا چاہیں جی تو پانچ ویڈیوز ڈال لئی ہیں الحمدللہ بہت اچھا رسپونس مل ہے نیا چینل تھا نیا چینل کوئی پانچ ایک سو سبسکرائبر سے جب شروع کی تھی پانچ سو سبسکرائبر سے ابھی الحمدللہ تین ایک دینوں میں الحمدللہ یہ آپ کا پیار ہے پاندرہ سو کے قریب ہو چکے ہیں الحمدللہ اور اس پہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنا ایکسپیرینس ہے جتنا نقصان سے بھی جو سیکھا ہوتا ہے نا ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بلکہ کل کوشش کریں گے جو میری پرسنلی پانچ چار پانچ سال کی ایک جرنی ہے نا اس میں ہم نے بکری فارمنگ میں جو نقصان کروائے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اس کے بعد ہم ڈیلی ویلوگز کریں گے ڈیلی ویلوگز میں یہ ہوگا کہ اپنے فارم کی روٹین دکھایا کریں گے ہمارا فارم نہیں ہے ہمارا چرائی والا سیٹ اپ ہے فارم سٹال فیڈ کیوں نہیں کر رہے اس کی ایک ریزن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو کل جو ہمارا ایک لوس کا ایک پیریڈ رہا ہے وہ بتائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ڈیلی ویلوگز کریں گے